کے حوالے سے مجھے ذرا تفصیل ہی بتائیے گا کہ یہ جو بیانیاں وارس کے بعد حکومتی وزرہ کی ایک پرینس کانفرنس کی ایک لمبی نائن ہے ایک فہریست ہے آئے سارا دن ہم نے دیکھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ سب کے بیانیاں پر بات ہوگی بعد میں کیونکہ یہ تو انہوں نے ایک رد عمل کے طور پر ایک جملہ قرون میں بزاحت بھی کی ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے تو یہ تو ایک رد عمل ہے جو انہوں نے دیا ہے پہلے تو اس عمل کے اوپر بات ہونی چاہیے میڈیا کی اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کی میں منافقت پہ حران ہوں کہ بھئی آپ پہلے اس ایشو پہ بات کریں جس کی وجہ سے کراچی سے خیبر تک تمام مسلمان سرابہ احتجاج ہیں تمام مقاتب فکر کے علماء سرابہ احتجاج ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ آئین پاکستان سب سے پہلے نبیل اسلام کے دین کے خلاف ہے تو آپ اس فیصلے پہ بات ہی نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کا یہ بیانی ہے جنہ آپ بنانے کی اور کیریٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک آکے جنہ آپ پریس کنفرنس ہوتی ہے اس سے دل نہیں بڑھتا پھر دوسرے آکے پھر کرتے ہیں پھر تیسرے پھر آکے کرتے ہیں پھر کبھی جتھا کہتے ہیں بچے ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے بھی آپ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ سو بندہ ہے دوہزار سترہ میں اور تب بھی الحمدللہ وہ اپنے موقع پہ جس طرح کھڑے تھے آخر تک کھڑے رہے اور پھر یہ وہ بات انہوں نے مرمانی تھی وہ مرمائی بھی اور یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ریسنٹلی فیض آباد سے ہو کے آئے ہیں جس موقع پہ وہ کھڑے تھے آخر تک اسی پہ وہ کھڑے رہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی ذمہ دار کو بڑی کسی پہ بیٹھ کے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اور خاصت پر نون لیگ کے لیے ان کے وزارات کی آج کی پریس کانفرنس سے خود سوال یہ نشان ہے کہ نون لیگ وزاحت کریں بھی یہ جو ختم نبوت پہ ڈاکٹ ڈلا ہے جس میں قاضی فائد عیسیٰ اور خساد دو تین جنہوں نے یہ جسارت کی ہے آیا یہ ان کا ذاتی بہت جانیہ تھا یا نون لیگ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکٹ کے اندر اسی طرح برابر کی شریح ہے جس طرح دوہزار سترہ کے دور کے اندر ہوئی تھی تاکہ پھر ہم اسی حساب سے ان کو جواب دیں کہ جناب آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ بار بار پریس کانفرنس کا جو بخار چاہ رہا ہے تو اس سے آپ باہر آئیں اصل ایشو کے اوپر بات کریں کہ اصل ایشو کیا ہے کہ فیصلہ آئین پاکستان اور اسلام کے جو خلاف ہوا ہے اس کے اوپر نون لیگ اپنی وزار پیش کریں کہ وہ کیا کہتی ہے باقی یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوں گی رہتے ہیں عمل تو پھر بعد میں اس کے اوپر ڈسکس ہوگی نا پہلے تو عمل کے اوپر بات ہوگی اللہم صاحب فیصلہ آتا ہے دیکھیں مبارک ثانی کیس کا فیصلہ اور مسترد بھی کر دیا جاتا ہے کیا تمام جماعتیں کٹھی ہوتی اور مذاکرات سے حفامت عفیم سے یہ مسائل جو ہے یہ معاملت کو حل کیا جاتا ہے اور جس طرح کے بات کی جاری تھی کہ قومی ساملی میں جو تین سو پچاس میمران ہیں وہ قراردات پیش کرتے اور جس طرح 1973 میں آئین کا حصہ بنا کے کادیانی جو ہے وہ کافیر ہے اور ان کو اقلیت جو ہے یہ اقلیت تو مانتے نہیں بہرحال اور اقلیت کے طور پر ان کو مانا جائے گا تو یہ جو معاملات ہیں یہ قومی ساملی میں اٹھاتے ہیں اور اس طرح آپ جتنے بھی علمائے گرام ہیں اور پھر حکومتی حضر ہیں ان کے ساتھ معاملات کر کے یہ سارے معاملات حل کرتے ہیں تاکہ افعامت احتفیم سے یہ معاملات حل کی طرف جاتے ہیں دیکھیں چاہیے تو یہ تھا یہ جو آج پر اس کانفرنس سے ہوئی ہے یہ ساری چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف ہوتی ہیں کہ تمہیں آئین بنانے کا حق کس نے دیا ہے تم آئین سنانے والے ہو نہ کہ آئین بنانے والے ہو لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ اپنی کرسی کی خاطر اپنا ایمان اپنا نظریہ سب کچھ بیچ کے صرف عالم کفر کی بولنے میں مصروف ہیں اسی بات کا ہی تو ہونا ہے کہ اگر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ اپنے آپ کو نام رہا جدرے بھی آشک کہتے ہیں اگر یہ اپنی ذمہ داریوں پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور مجھے یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرنے یا پھر اس کے اوپر اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آج سارا دن ڈسکس ہوتا رہا تحریک لبیک کے حوالے سے نائیم امیر کے حوالے سے اور ان کے بیانیوں کو لے کر چلتا رہا سارا میڈیا جو ہے کفریش دیتا رہا تو سوال یہ ہے کہ اب تحریک لبیک پاکستان کا اگلا علاہ حمل کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کیا کرنے جاری ہے دیکھیں تحریک لبیک پاکستان وہی کرے گی جو کل امیر مہترم نے بیان دیا مدرسیبی اور یہ دونمری ہے یہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کی کہ انہوں نے امیر مہترم کا بیان چلایا ہی نہیں ہے اس بیان کو چلانے کی بجائے آپ لوگ اپنی مرضی کا بیانیاں کر رہے ہیں جماعت کا بیانیاں ہوئی ہے جو امیر مہترم نے دیا ہے کہ فوری طور پر اس فیصلی کو کل ادم کیا جائے اور جسٹر فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھ جو بھی متفق ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ان کو قانون اور آئین کے کٹیرے میں لائے جائے کہ آپ کو آئین سے تجاوز کرنے کا آپ کس نے دیا ہے اگر پاکستان کے وزیر آزم آئین چھک نہیں کریں تو ان کو اگر سدا ہو سکتی ہے تو چیف جسٹس اندر آئین چھک نہیں کریں تو وہ آسمان سے تن ہی اترا کہ اس کو سزا نہیں ہوگی اس کو بھی آئین کے کٹیرے میں لائے جائے یہ اس آیت کا صحیح طور پر یہ آج کی موقع پر عمل کرنے کا ٹائم ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی عمارت کی اوپر لکھا ہوتا ہے اے دلو ہو اکرہ بول تقویم کہ انصاف کرو یہ تقویے کے زیادہ قریب ہیں تو یہ موقع ہے کہ آپ چیف جسٹس کو کٹیرے میں لائیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس کو پابند کریں اجھا مجھے علام صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیصلہ آیا ستائیس صفات کا یہ فیصلہ تھا اور سب نے پڑھ بھی لیا ہے اس میں دیکھا بھی ہے اور آج جو علماء کرام کھڑے تھے اور جو عطا تارد صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کون لوگ تھے انہوں نے اس جو فیصلے کی اور یہ جو فیصلے کی حمایت کیوں کی دیکھیں جی اس فیصلے کی حمایت کرنے والے جتنے بھی نام نہاد علماء کے حلیے میں آپ نے کہہ سکتے ہیں علماء تو میں انہیں نہیں کہتا اگر وہ علماء ہیں تو علماء سو ہیں تو ان کے بارے میں بابا جی ایک شیر پڑھا کرتے تھے اقبال کا کہ وہ اگر قوت فیرون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لانت و قلیم اللہی کہ اگر درپردہ فیرونی نظام کو آپ نے تقویر دینی ہے اور اوپر آپ نے جو لباس ہے وہ آپ نے مذہبی اڑنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم بھی الحمدللہ دین والے ہیں مذہب والے ہیں تو آپ کون سے اس دین کی بات کر رہے ہیں جو قادیانیت کو پرموٹ کرنے والوں کے ساتھ آپ کو کھڑا کر رہا ہے دین تو وہی کچھ کہتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت میں ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک دو بکریاں بھی اس معاملے میں سینگ نہیں اڑا سکتی ہیں اختلاف نہیں کر سکتی کہ میں آخری نبی ہوں اس معاملے میں تو اختلاف ہوئی نہیں سکتا لہٰذا ہم اس طرح کے تمام لوگوں کو اور مذہب کے لیے بادے میں کھڑے ہو کے حکومتی بدماشی کو پرموٹ کرنے والے لوگوں کو بھی تو اسی طرح مصرد کرتے ہیں اس طرح حکومتی لوگوں کی پریس کانفرنس کو مصرد کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بدماش لوگ ہیں حکومت والے اور ان لوگوں کو اپنی کردار کے اوپر چھانکنے چاہیے یہ خود سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں یہ سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے جب اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے والے چیف جسٹس کے اوپر حملہ آور ہونے والے یہ کس موں سے کہہ سکتے ہیں ابھی یہ بائیس جولائی کی گالیونی یا تیس جولائی کی مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ چل رہی تھی جس میں وہ فرما رہی تھی کہ تراغو کے ایک پلڑے کے رجوع جو ہم نے بیان دیا تو وہ کس موں سے عدلیہ کی تحفظ کی باتیں کر سکتے ہیں تو یہ عدلیہ کے پیچھے چھپ کر کادیانیت نوازی کرنے والی بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر نون لیگ نے اس پر بروقت اپنا موقف نہ دیا اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے آواز نہ اٹھائی تو ہمیں بابل مجبوری یہ کہنا پڑے گا اور یہ دنیا ماننے پر مجبور ہوگی کہ جو میاں نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ کادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں تو یہ واقعہ ترین ان کے بہن بھائی ہیں اور یہ بہن بھائی بن کے ان کے لئے سہولت کاری کردار کر رہے ہیں تو نہ ہم ان کے بہن بھائیوں کو مانتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں اور ہم ان کے تمام اس پروپاگنڈے کو یک سر مسترد کرتے ہیں تحریک اللہ ہے کہ ہاں رسول اللہ ایک پور امن جماعت ہے پور امن سیاسی مذہبی جماعت ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہم پاکستان کا امن کسی صورت توانی ہونے دیں گے ہاں الوطہ امن کے نام پہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ مارنا چاہتا ہے تو ہم یہ بنواشی بھی نہیں ہونے دیں اچھا علامہ صاحب دو سوال ہے مجھے یہ بتائی کہ ایک تو کہاں یا جال ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاسد ہے وہ بتا ہے ذرا کون سے سیاسی مقاسد ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائی کہ کہ علامہ زہیر حسن شاہد صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں اور حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے مجھے یہ بتائی کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کہ کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں ابھی گرفتار نہیں ہوئے یا کوئی اور بات ہے لیکن مجھے بھی تھوڑی دل پہلے ہی میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلا ہے اور آپ اور بھائی پہلے انٹرویو کے لئے آتی ہے تو تصدیق تو تھوڑی دل پتا چلے گی ساریلس میڈیا کے ذریعے ہمیں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں لیکن جب وہ گرفتار ہو بھی ہیں ہم سارے گرفتار ہو جائیں ہم سارے مارے جائیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی اگر نہ رہے تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے مقابلے میں اس کی کیا حصیٰ ہے ہم اسی موقع پہ کھڑے ہیں جو عبیر مہترم نے دیا ہے اور انشاءاللہ اس پہلے لیں لاشت میں میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے کوئی پیغام دینا چاہے کہ بات شیئر کرنا جائے تو آپ کر سکتے ہیں ہم میڈیا پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا رہ آپ بلا شکہ ہمارے خلاف ہی خبریں چلائیں تفسریں ہمارے خلاف بھی کریں کوئی حرج نہیں لیکن کم از کم پوری خبر چلائیں کہتے ہیں کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرنا کرتے ہیں لیکن ان کے جو سوشل میڈے جتنے بھی چینلز ہیں آپ کے نام کے تھامنیل تو چڑھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے دکھا ہے جتنے بھی بڑے چینلز ہیں وہ تحریک لڑے کے نام کے تھامنیل بھی چلا رہی ہوتے ہیں اپنی خبریں بھی چلا رہی ہوتے ہیں یہ تو یہ کیا ہے نہیں دیکھیں وہ تو صرف اور سے اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پوری بات کریں آپ امیر مہترم کا بیانی بھی تو چلائیں جو امیر مہترم نے کل بیان دیا ہے اصل بیانیہ تو تحریکہ وہ ہی ہے جو امیر مہترم نے دیا ہے آپ کو بیانیہ چلائیں کہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور اس کے فیصلے کو واپس لیا جائے تو وہ فیصلہ آپ چلا نہیں رہے کہ امیر مہترم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگر نواز شریف کی محبت میں نون لیگ سپریم کورٹ کا گراہ کر سکتی ہے آئین پاکستان کے تحفظ کے نام پر پی ڈی ایم اور اس کی سربراہی میں موران فضل رحمان صاحب اس کا جو ہے گراہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ان تمام لوگوں سے ہزار ہاں بلکہ لا محدود کنا زیادہ جو ہے وہ عزتوں اور شانوں والی ہے اس کے مقابلے میں تو سپریم کورٹ کیا پوری دنیا کی کوئی حصیت نہیں ہے لہذا جس طرح امیر صاحب نے فرما کہ اگر ایسا نہ ہوا کہ ریفرنس دائر نہ ہوا یا فیصلہ واپس نہ ہوا تو ہم پھر سپریم کورٹ کا گراہ کریں گے اور ہم اپنے اعلان پر قائم اتشاہ